اچھا ہم سب یہ بتائیے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خلقی صلاحیت ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے تو کچھ ان کے اندر پیوس کر دی ہیں صلاحیتیں بعض لوگ فطرتا جس کو آپ کہتے ہیں زیادہ جلالی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں نرمی سے بات کرنا خود ان کی شخصیت کا حصہ ہی نہیں ہوتا وہاں پر پھر آدمی کیا کرے ہیں اللہ نے ان کو بنائی ایسے بچمند سے جن لوگوں نے ان کو بڑھتے ہوئے دیکھا آخری عمر تک ایک خاص انداز سے بات کرتے ہیں تو وہاں اب وہ کیسے نرمی پیدا کرنے کو تو اللہ نے یہ سب بنایا ہے نہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جو تبایع کا فرق رکھا ہے وہ اپنی ذات میں کوئی شر نہیں ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اس دنیا میں سخت کام کرنے ہیں جنگیں بھی کرنی ہیں فوج میں بھی جانا ہے پولیس میں بھی جانا ہے نظم بھی قائم کرنا ہے بعض موقعوں پر ڈسپلن کا تقاضی ہوتا ہے کہ رویے میں ایسی نرمی نہ ہو کہ آپ اپنے نیچے بد امنی پیدا کر لیں یا بد نظمی پیدا کر لیں تو مختلف ذمہ داریوں کو لوگوں نے انجام دینا ہے وہ جو بات کہی ہے قرآن مجید نے سورہ زخرب میں نانو قسمنا بینہم میشہ کی آیت میں کہ لوگوں میں یہ درجات کا فرق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظم کے لیے رکھا ہے ایک دوسرے سے کام لینا ہے اس میں کہیں سختی چاہیے کہیں نرمی چاہیے لیکن سختی ہو یا نرمی اس کے اظہار کے اسالیب ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں وہ درشت ہوئی نہ پیدا ہونے لگے جو کسی دوسرے انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے تو قول اللہ سے حسنہ یا نرمی سے بات کرنا یا نرمی سے اپنا موقع پیان کرنا یہ اس طبیعت کے خلاف نہیں ہے اگر اس طبیعت کو سامنے رکھ کر انسان یہ فیصلہ کر لے گا کہ مجھے اپنی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ بابس فسکے کہ میری ذمہ داریوں کی نویت یہ ہے کہ مجھے ڈسپلنٹ قائم کرنا ہے مجھے نظم قائم کرنا ہے مجھے لوگوں کے اندر وقار کے ساتھ رہنا ہے یا میری ذمہ داریوں کی نویت ایسی ہے کہ میں فوج کو سنبھالے ہوئے ہوں میں ایک پورے کے پورے لشکر کو سنبھالے ہوئے ہوں یہاں میں نرمی نہیں دکھا سکتا تو نرمی نہیں دکھا سکتا کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے رویے میں سختی ہے آپ ڈسپلن میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں لیکن وہی چیز آپ دوسروں تک پہنچانے کا عمل کرتے ہوئے پھر بھی کنٹرول کرتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو رسول اللہ کے بارے میں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے کام کرنے تھے آپ کو نصیت بھی کرنی تھی واض بھی کرنا تھا معاملات بھی انجام دینے تھے اور لوگوں کے اندر ایک نظم بھی رکھنا تھا ایک حکمران کی ذمہ داریاں بھی کموں بیش دس سال تک آپ نے انجام دی ہیں اسی طرح سے ایک جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے بھی بہت سے کام آپ کو کرنے ہوتے تھے تو گونہ گون پہلوں سے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سب معاملات پیش آتے تھے اس میں سختی بھی آپ نے کی ہے مجرموں کو سزائیں بھی دی ہیں یہ سب چیزیں ہوں گی لیکن طبیعت کے اس پہلوں کو جس میں بعض وقت اشتیال آدمی پر غلبہ پا لیتا ہے اسے اس جگہ بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور جب آپ اس میں قدرت پا لیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاں وہ طبیعت کی سختی بھی اپنے اندر حسن پیدا کر لیتی ہے یہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کی کیسی تربیت کی ہے لفظوں کا انتخاب آپ کیسے کرتے ہیں آپ کا لب و لہجہ کیسا رہتا ہے میں نے دیکھا ہے میں نے اپنے دو بہت بڑے بزرگوں کو دیکھا ان میں سے ایک کی طبیعت یہ تھی کہ وہ سخت سے سخت بات بھی کریں تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ شبنم بکھیر رہے ہیں ان چیز کے چون شبنم برسینہ ہے من ریزی دوسرے کا معاملہ یہ تھا کہ خاص طرح کی تنز بھی تھی طبیعت میں اور سخت لب و لہجہ بھی لیکن کسی جگہ یہ محسوس نہیں ہوتا تھا ان کے ہاں نہ ان کے ہاں کہ وہ درشتی ہے جو آپ کو تحقیر کا احساس دلائے تو اصل چیز یہ ہے یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر آپ اپنے زیر دستوں کے ساتھ بھی اپنی کمان کے لشکر کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں تو بات تو آپ سخت کریں گے تنبیہ بھی کریں گے لیکن لب و لہجہ ایسا رکھیں گے کہ اس کو سن کر بھی آدمی اپنے اندر رفت محسوس کرے تو یہ اصل چیز ہے اور یہ کیسے آدمی اپنے اندر پیدا کرتا ہے میرے نزدیک اس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو حسن خلق کا یا حسن کلام کا بہترین نمونہ بن جاتے ہیں ان کی مثالوں کو سامنے رکھنا چاہیے وہ آپ کو عرما میں ملیں گے وہ آپ کو فوجی سربراہوں میں ملیں گے وہ آپ کو سیاستدانوں میں ملیں گے وہ آپ کو اساتذہ میں ملیں گے تو ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ انسانی اخلاقی تربیت کا بہترین نمونہ ہوں ان کے نمونوں کو سامنے رکھنا چاہیے میرے نزدیک اور یہ میرا زندگی کا تجربہ بھی ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں موجود مثالیں افراد شخصیات ان کی سیرت و سوانے یہ جس درجے میں انسان کی تعمیر شخصیت کا ذریعہ بنتی ہے کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتا ہے یعنی یہ در حقیقت ہمارے والدین ہمارے بڑے ہمارے گرد و پیش میں وہ لوگ جن سے ہم کسی درجے میں تاثر قبول کرتے ہیں جب اچھی شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں پھر اساتذہ اور اگر اپنے زمانے کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ وقت گزارنے صوبت اٹھانے کا موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں تو وہاں اصل میں خوبیاں ایسے جمع ہو گئی ہوتی ہیں یعنی یہ نہیں کہ وہ خامیوں سے پاک ہو جاتے ہیں خامیوں سے پاک تو پیغمبری ہوتے ہیں خامیوں کے باوصف خوبیوں کا قلبہ بھی ہوتا ہے اور خوبیاں اپنے ظہور کے لحاظ سے ایک خوبصورت گلدستہ بن چکی ہوتی ہیں تو اس طرح کی شخصیات کو دیکھنا ان سے رب پیدا کرنا ان کی صوبت اٹھانا ان کے ساتھ وقت گزارنا یہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بڑا اچھا نمونہ بن جاتی ہیں اور سب سے آخری چیز تو پیغمبر کی صیرت و سوانے ہے اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر کے بتا دیا کہ ایک عصوہ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے تو وہ بہترین نمونہ اپنی صیرت کے ساتھ کیسے نمائیں ہوتا ہے اس کو بار بار دیکھتے رہنا چاہئے اگر صیرت کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہے خاص طور پر وہ کتابیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی شخصیت کو زیر بیس لائے گیا ہے ایک تو یہ نا کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور حکمرانی کے معاملات ہو رہے ہیں اسی طرح دعوت کے بعض مراحل ہیں ان سے گزر رہے ہیں وہ چیزیں جن کا تعلق اخلاقی معاملات سے ہے یعنی آپ اپنے گھر میں کیا معاملہ کر رہے ہیں نازک موقعوں پر کس طرح اپنی جذبات کو کنٹرول کر رہے ہیں جنگ و جدال کے موقع پر بھی مخالفین کے بارے میں کیسے گفتو کر رہے ہیں اگر کسی طرف سے آپ پر کوئی حملہ ہو گیا ہے یا کسی نے آپ کی تحقیر کی ہے جس طرح کہ قرآن میں اس کی دسیوں مثالیں ہیں رد عمل کیسے ظاہر کر رہے ہیں جو لوگ اس طرح کی بات کو سن کر اشتیال میں آتے ہیں ان کو کیسے ٹھنڈا کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور صیرت میں ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے لے آتی ہیں جتنی بار رجوع کیا جائے آدمی سرشار ہو کر واپس آتا ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ چیز جائیں جاست ٹھیک ہم سے بڑی امنا بات ہے آپ نے جو فرمائی